اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سر الخمار کا بہت زیادہ انٹرسٹنگ پرومو نے شر کر دی گئے پلس آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ مزید کیا کچھ دیکھنے والے ہو آج کیونکہ ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں پرڈک کرنے والے پیش گئی کرنے والے ہیں جی لوگوں نے ابھی تک مات چینل کو نہیں سبسکرائب کیا لازمی سے کرتے ہیں چینل سبڑے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ ہمارے ڈرامے میں دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر کافی زیادہ لائے بجائے اور طرف داری کر رہی ہوگی حریم بھابی جس کی وجہ سے شاہ بیگم کافی زیادہ خافہ ہو جائے گی یہ باتیں سن کے جس کے بعد یہاں پر وہ کہے گی کہ یہاں پر تمہارے بھائی نے دیکھو اپنے آپ فیصلہ کیا تھا اور اس لڑکی کو ہمارے اوپر لاکر تھوپ دیا تھا اور دیکھو یہاں پر اس کا جو وہ کیا حال ہوا سی باتیں کریں جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر لائے بجائے اپنی ماں کو کچھ اور بھی سمجھانے کوشش کرے گی لیکن ناظرین یہاں پر آگے سے جاہا اسے خود بخود سمجھا دے گا اس کا ہی بھائی یعنی ناظرین فائز اور کہے گا کہ یہاں پر لائے با تم اتنی زیادہ طرف داری بلکل مت کیا کرو یہاں پر اس حریم کی اس نے یہاں پر مجھے جاہا وہ بہت زیادہ تمہارے بھائی کو خائل کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر وہ ابھی تک جاہا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کے بعد آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ یہاں پر جو فائز کھاڑا ہوگا تو ناظرین اس کے پاس آئے گی لائے با اور اسے کہے گی کہ یہاں پر آپ پلیس جاہا وہ جائیے گا میرے سجیشن پر ملنے ناظر سے اگلے ہی جائیے گا جس کے بعد ناظرین یہاں پر وہ کافی زیادہ سوچے گا اور وہ جائے گا اور یہاں پر اپنے بھائی کے ساتھ چلی جائے گی اور یہاں پر کافی زیادہ مافیاں مانگے گی اور کہے گی کہ یہاں پر میرے بیٹے کے پ پلیس تم آنا ملنے جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر وہ بہت زیادہ سوچے گی اور وہ وہاں پر اپنے بھائی کے ساتھ چلی جائے گی اور ادھر ناظرین فائز بھی آ جائے گا ملنے اور حریم اور روفی کو دیکھ کے یہاں پر جہاں وہیں پہ کھڑکی پہ رک جائے گا جس کے بعد یہاں پر بہت زیادہ رونا شروع کر دے گا مافیا مانگنا شروع کر دے گا ناصر کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں مجھے معاف کر دو یہاں پر میں نے تمہارے ساتھ بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا سیٹھانی کے کہنے پر ہی یہاں پر میں نے جاہاں وہ اتنا زیادہ برے کام کی تو میں بلیک میل کرنا شروع کیا اور یہاں پر اتنے زیادہ پیسے ان سے ہینٹ تا رہا تم سے ہینٹ تا رہا اور یہاں پر اس پر میرا کنٹریکٹ ہوا تھا اور یہاں پر میں جاہاں سیٹھانی سے پیسے بھی لیتا رہا کہ یہاں پر میں جاہاں وہ تمہاری اور فائز کی جاہاں وہ طلاب کروا ہوں گا جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر بہت زیادہ جو فائز یہا پر باہر سن سن کے یہ باتیں کافی زیادہ جہاں حران و پریشان ہوتا رہے گا اپنی ماں کی کرتوتیں سن کے اور ناظرین کافی زیادہ گرنے والا ہوگا اپنا سر پکڑ لے گا اور ناظرین یہاں پر آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ حریم بھی جب یہاں پر یہ اطلاق والے معاملے سب کو سنے گی کہ مجھے اور فائز کو جاہے وہ اس نے دور کرنے کی کوشش کی تھی یہاں پر کیاکشا بیگم نہیں تو ناظرین یہاں پر وہ بہت زیادہ حیران ہو جائے گی اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسے یہ بھی پتا چلے گا کہ میں نے ہی یہاں پر فائز کو جا کر بھڑکایا تھا یہاں پر اچھی بری باتیں بتا کر یہاں پر جاہاں وہ اسے بہت زیادہ تم سے گمراہ کیا تھا جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر یہ دونوں طرف سے بہت زیادہ حیران ہو رہے ہوں گے فائز اپنا موں جو ہے وہ یہاں پر پکڑ لے گا یہاں پر بہت زیادہ اسے جاہاں گصہ آ رہا ہوگا رونا آ رہا ہوگا اور ناظرین جس کے بعد یہاں پر ساری باتیں سننے کے بعد ناظرین وہاں سے حریم جیسی نکلے گی تو فائز کو دیکھے گی تو ناظرین جیسی یہ آمنے سامنے ہوں گے تو ناظرین یہاں پر پہت زیادہ جاہاں پر شرمندہ ہوگا فائز اور شاید یہاں پر وہ بات بھی کرنا چاہے گا حریم سے لیکن ناظرین حریم بھی شاید یہ بات کرنا چاہے لیکن یہاں پر شاید ہو سکتا ہے کہ روفی کو کافی زیادہ گصہ ہو اور یہاں پر وہ اسے بلکل بھی جاہاں وہ نام ملنے دے اور جس کے بعد اسے جلدی سے وہاں سے لے جائے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ فائز کافی زیادہ جاہاں ناظرین تڑفے اور جس کی وجہ سے یہاں پر یہ جیسی اپنے کمرے میں آئے گھر میں آئے تو یہاں پر جیسی اپنا بائیک کھولے تو اس میں اسے جاہاں اپنی اور اس کی تصویریں دیکھیں جس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ یہ روئے گا بہت زیادہ جد تڑفے کا کہے گا کہ یہاں پر یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوا اور ناظرین اگلی پیچھلی ساری کی ساری باتیں اس کے سامنے آئیں گی جس کی وجہ سے اسے اپنی ماں پر بھی گصہ آئے گا اور اس کے ساتھ اس کی ماں جاہاں وہ کافی زیادہ لائبہ کو لیکچر دے رہی ہوگی کہ وقات سے بلکل بھی تم شادی مت کرنا اور یہاں پر پیسے بھی ہم لوگوں کو لے لینے چاہیے یہاں پر جب تم جو ہے علش جاؤ گی مسیبتوں کے کانٹوں میں تھے یہاں پر تب تمہیں اپنی ماں کی باتیں جو ہے وہ یاد آئیں گی جب تم لہو لہان ہو جاؤ گی جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے لائبہ آگے سے اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ممی آپ کی باتیں مجھے جو ہے وہ کبھی بھی سمجھ نہیں آئیں گی آپ مجھے یہ بتائیں بھائی اور فائز بھائی کا جو ہے آپ نے گھر خراب کیا تو اسے آپ کو جا ہے وہ کیا فائدہ ملا ناظرین کافی زیادہ اپنی جو ہے وہ ماں کو باتیں سنیں گی لیکن ناظرین اس کی ماں جا ہے وہ آخر تک ابھی تک جو ہے وہ یہاں پر سٹڑ رہے یہاں پر اسے جہاں آگے سے بالکل زیادہ نہیں بولنے دے گی لیکن ناظرین اب فائز کو پتہ چل چکا ہے تو کیا ناظرین فائز ایک دم سے آکے یہاں پر اپنی ماں کو شٹ اپ کول دے گا اور ناظرین سب کچھ بتائے گا کہ یہاں پر آپ نے یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا اور یہاں پر اب میں یہ کرنے والا ہوں وہ کرنے والا ہوں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر فائز جو ہے اب اس کے بعد کیا کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہاں پر یہ حریم کو جو ہے اب ازاد کرنے کے لیے یہاں پر سنجیدہ ہو جائے گا کیونکہ ناظرین اس نے یہاں پر صاف طور پر اس کے باپ کو کہا تھا کہ یہاں پر جب تک یہ اطرافہ نہیں کرتے گی یہاں پر میں نے جرم کیا ہے تب تک میں اسے ازادہ نہیں کروں گا اور ادھر ناظرین روپی بھی جائے اسے کافی زیادہ جائے وہ شئید سمجھاتے ہوئے دکھائی دیکھ اپنی بہن کو یہ آگے پرڈکشن شروع ہو چکی ہے پرومو ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ناظرین یہاں پر یہ لوگ تو یہی چاہیں گے یہاں پر اس کا باپ بھی کافی زیادہ سنجیدہ ہے یہاں پر اس کی شادی وہ اس سے ٹوٹ جائے یہاں پر اس فائز سے اور یہاں پر مدسر کے ساتھ جڑ جائے کیونکہ یہاں پر اس کی ماں بھی کافی زیادہ سلجی ہوئی کافی زیادہ اچھے امیر لوگ ہیں اور یہاں پر وہ کافی زیادہ اسے چاہتے ہیں اور یہاں پر کافی زیادہ اس کا خیار رکھیں گے اور ناظرین یہاں پر یہ لوگ سمجھ گئے ہیں ہر ایک چیز یہاں پر سٹیپ بے سٹیپ اور ناظرین اب یہاں پر جو ہے وہ حریم بھی ہاں پر آہستہ آہستہ جا ہے اموشنل ہوتی جائے گی کہ ہاں پر فائز کی بھی اس میں جا ہے وہ زیادہ گلتی نہیں تھی لیکن ناظرین ہاں پر فائز جا ہے اور ناظرین کافی زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرے گا حریم سے کہ ہاں پر مجھے جا ہے وہ معاف کر دوں اور ناظرین اپنی ماں کو بھی جا ہے وہ کافی زیادہ سزا وغیرہ دے گا جس کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ رو رو جو کے جو ہے وہ پاگل ہوتی رہے گی اور ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہم پر جو کچھ بہت سنائے نہ کیا یہاں پر ناصر کے ساتھ وہ ٹھیک کیا اسے جو ہے وہ برباد کر دیا اور اس کے ساتھ دور بھی بہت کچھ کرتی رہی تو اب ناظرین اس کا کیا نیکس ٹیپ ہوگا اور اس کے ساتھ ناظرین یہاں پر اب مافیم وغیرہ تو مانگ لی ہے یہاں پر اس ناصر نے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہاں پر اب وہ ٹھیک ہو جائے اس کا جاہاں وہ سارا سارا ریکوور ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پھر ناظرین یہاں پر وہ ایسا ہی دکھا دیا جائے گا اس کے آگے کچھ نہیں دکھایا جائے گا اور مجھے جو مزید پرڈکشن لگتی ہے کہ اس کے آگے آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ دکھایا جائے گا وہ ناظرین یہ کہ ناظرین یہاں پر اب کیکشا بیگم کے ساتھ کچھ برا ہونا چاہیے یعنی ناظرین کوئی اسے ایسی بماری ہو جانی چاہیے یا پھر ناظرین کچھ ایسا دکھا دینا چاہیے جس کی وجہ سے یہاں پر وہ کافی زیادہ رو رو یہاں پر پاگل ہو جائے یہاں پر مافیاں تلافیاں کرتی رہے ہارنگ سے تو مافیاں سے مست مانگنی پڑے اور اس کے ساتھ ناظرین اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ سیٹی سفائی ہوں اور اس کے ساتھ یہاں پر ابھی تک ریحان یہاں پر جہاں آرہا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی یہاں پر ناظرین ریحان کی اس کا کچھ بھی نہیں دکھایا گیا انہیں واپس آنا چاہیے وہ کافی زیادہ کریسز میں ہو یہاں پر کافی زیادہ وہ جا ہے وہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو رہنے کو یہاں پر وہ مانگ کے گزارت کر رہے ہیں اس طرح کا ہمیں کچھ دکھانا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دکھانا چاہیے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہی دکھا دیں یہاں پر ان کے ساتھ جو کہ ٹپیکل پاکستانی یہاں پر تھیم ہوتی ہے تو کبھی تب ہی یہاں پر کافی زیادہ مزہ آئے گا اور اس کے ساتھ یہاں پر ہونا چاہیے یہ بھی کہ نظرین یہاں پر اب شاید ہو سکتا ہے کافی زیادہ سنجیدہ ہو جائے یہاں پر جو ہے وہ فائز کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں لیکن نظرین شادی جہاں پر شادی ہونے والی ہو اور یہاں پر یہ جو ہے وہ طلاق نہ لے اور جس کے بعد یہاں پر یہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں یا پھر مدسر ہی کہے کہ یہاں پر تم اس کے ساتھ ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اس طرح سے ہمیں بھی دکھایا جا سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ لائبہ اور وقاص کی جو شادی ہو جائے اور اس کے ساتھ یہاں پر وہ بھی جو ہے وہ کپل کافی زیادہ جو اچھے خوش رہے اس کے گھر والے جو اکسیپٹ کر لے اور یہاں پر ناظرین فائز بھی جو ہے دوبارہ سے یہ سب کچھ لے کے یہاں پر کافی زیادہ بزنس کو جو ہے وہ بلندیاں پر لے جیسے ہم نے پہلے پرڈکشن کی تھی لیکن یہ تو ایک دم سے ڈاؤن آ گیا تھا لیکن شہد ہو سکتا ہے کہ لاسٹ میں ہمیں کافی زیادہ جا وہ کچھ سے دکھایا جائے حرین کے ساتھ یہ مل کے سب کچھ کری اس طرح سے ہم لوگوں کو کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے اور ریحان کا جو ہم نے بتایا کہ یہاں پر وہ کافی زیادہ معافیاں ترافیاں بھی کرے کہ نہ کرے آپ لوگ ضرور سلطہ تجھنا یہ تھوڑی سی ہماری پرڈکشن بھی تھی اللہ حافظ